دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تذبیح کا عمل یہ جو وظیفے آپ کو بتاتے ہیں یہ سب جھونٹ ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ملتا تو پورے یقین کے ساتھ جو تذبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں پانچ دن یہ تذبیح پڑھ لو پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ پانچ لاکھ آپ کی جیب میں آ جائیں گے پانچ لاکھ کیا اگر دس بھی ہوں گے پندرہ بھی ہوں گے جتنے بھی مانگیں گے آپ اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا لیکن یہ تذبیح پڑھنی پورے یقین کے ساتھ ہے کہ وہی مالک میری مدد کرنے والا ہے کیونکہ مانگنا تو اس ذات سے چاہیے جو تمام خزانوں کا مالک ہو اور کسی کا مہتاج نہ ہو دعا اس ذات سے مانگنی چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے قوت اور طاقت والا ہے کمزور نہیں ہے یعنی اس سے دعا کی جائے جو الحیل قیوم ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے اگر آپ اس کو پکاریں گے اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرورتہ فرمائے گا کبھی مایوس نہیں کرے گا کیونکہ مایوس صرف دنیا کے لوگ ہی کرتے ہیں وہ پروردگار وہ مالک کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا دوستو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہوں اس لئے ہمیں ہر وقت اللہ سے ہی مانگنا چاہیے دوستو وہ مالک آپ کو ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں کیا عربوں کا مالک بھی بنا سکتا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں جو آج آپ کو تذبیح کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے اور وہ تذبیح کونسی ہے وہ نوٹ فرما لیں کہ پانچ دن یہ تذبیح پڑھنی ہے اور روزانہ پانچ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے چھوٹی سی تذبیح ہے جادہ بڑی تذبیح نہیں روزانہ پانچ سو مرتبہ پانچ دن تک آپ نے یہ تذبیح پڑھ لیں اور ہر دن جب آپ یہ تذبیح پڑھیں تو تذبیح پڑھنے کے فوراں بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ میری مشکل کو آسان ورہ فرما دے میرے لئے رزق کے ذریعے پیدا فرما دے میرے لئے دولت کے ذریعے پیدا فرما دے میرے لئے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے انشاءاللہ وہ مالک آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرما کر آپ کے لئے دولت اور رزق کے خزانے کھول دے گا دوستو وہ کون سی تذبیح ہے کو نوٹ فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سمیع یا عالم یا سریع الحساب دوستو شروع اور آخر میں درواز شریف ضرور پڑھیں اور روزانہ پانچ سو مرتبہ اس تذبیح کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور جب پانچ دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ مجھے کمنٹ میں ضرور آ کر بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کی مشکل کو آسان بنا دیا ہے اور جتنی بھی دولت کی آپ کو ضرورت تھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی ہے دوستو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنے گناہوں کی جتنی معافی مانگتا رہے گا اللہ پاک اس کے رزق میں اتنا ہی اضافہ فرماتا رہے گا کیونکہ یہ گناہی ہوتے ہیں جو ہماری روزی کو کم کر دیتے ہیں جو ہماری عمر کو کم کر دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہی بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی نظروں میں انسان جلیل ہو جاتا ہے ہر وقت دل پریشان رہتا ہے اچانک لا علاج بیماریوں میں مقتلہ ہو جاتا ہے چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اور یہاں تک کی مرتے وقت موں سے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا گناہوں کی نہوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہو جاتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خود کو گناہوں سے بچائیں استقفار کرتے رہا کریں جتنے گناہ کم ہوں گے جتنا گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ وہ مالک اتنا ہی ہمیں روزگار عطا فرمائے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے والے جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نراز نہ ہوا کریں کیونکہ یہ نرازگی نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کو پسند ہے اگر شوہر چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت آجائے رزق آجائے اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے پاس رزق اور دولت آجائے تو ان کو ایک دوسرے سے کے ساتھ خوش رہنا چاہیے پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں باتیں پیار محبت کے ساتھ رہیں انشاءاللہ اللہ پاک میاں بیوی کی محبت سے ہی ان کو اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا دوستو اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ